بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد علیکوزمان خان اور آج میں آپ کو ایک اس اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میں نے کچھ دنوں پہلے ہی کمپلیٹ کی ہے کس کی ورکنگ کیا ہے اور یہ کس پرپس کے لیے یو دوتی ہے یہ ہے اپلیکیشن امانٹ ٹریڈرز کے لیے اور یہ پوائنٹ آف سیل اپلیکیشن ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ہے سیٹ اپ مینیو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے سیٹ اپ مینیو کے اندر جا کے آپ ایریا انفرمیشن یعن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایڈ ہے ایریا میاں والی کالا باغ موسا خیل اس کے بعد ٹاؤن ایڈ کر سکتے ہیں ٹاؤن میں آپ سیلیکٹ کریں گے کہ یہ ٹاؤن کی سیری کے اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس کے اندر کسٹمر اکاؤنٹ بنائیں گے کہ کسٹمر مطلب کتنی ہیں اور ان کا مطلب میں چاہتا ہوں اس کو میں ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں وہ سارا مطلب چین کر سکتا ہوں یہ اس کے جو میں نے ادھر پہلے وہ تھے نا جو بازار جو ٹاؤن وغیرہ آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں نئی پروڈکٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی کمپنی گروپ بغیرہ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ سپلائر اکاؤنٹ یعنی کہ آپ کی کون کون سے سپلائر ہیں ٹھیک ہے واسلی خان ہے واسیم ہے یہ آپ کے سپلائر ہے تو آپ ان کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہم ادھر بنا رہے ہیں یہ نیکسٹ آگے آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح اتنی اچھی تریقے سے جوند ہو رہی ہیں بینک اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ سیٹ کریں میں کہتا ہوں کہ ایچ بی ایل اور ایم آئی ای این ڈوڈیو میں موالی اور اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک ایڈ ہو گیا ہے اس کے اندر اور میں اس کے بعد ہے ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہے میرا یہاں پہ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ سیٹ کر سکتا ہوں ادھر اکاؤنٹ ہیں یہ چیزیں آگے مجھے ضرورت پڑیں گی سیل میں اکاؤنٹ ہے یہ دو سیل حاجی عمران اور سمر آباس کے نام سے دو اکاؤنٹ بننے پڑے ہیں تو یہ تھا میرا سیٹم مینیو جو سب سے بیسک مینیو تھا اس کے بعد میری چیزیں آ جاتی ہیں پرچیز کے اندر کے فاری ایم پر میں نے اگر پرچیز کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے کہ لکس پرچیز کرنی ہے کون سو سپلائر ہے لگی خان سپلائر ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں نے اس سے کتنے یہاں پہ جو میں میں نے وہاں پہ بتایا تھا پرائیس اور یونٹ پر کورٹن یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے کیا لینے دس کورٹن لینے ہیں تو یہ دیکھو اس کا بیل آٹومیٹک جنریٹ ہو گیا فورم اور میں اگر اس کو سیو کرتا ہوں یہ دیکھو لیک کا پہلے مائنس 4000 شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک منٹ پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لیک کا پہلے پہلے کیا تھا میں علیہ وسیم کا کنے یہ woran لے تو یہ زیرو ہے تو میں کار دیتا ہوں اس کو دس سین کرتا ہوں یہ 3500 ہے میں کہا اس کو سیو کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے اس کو میں یہ سکتا ہوں کو نمبر میں نے چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کا just مراد ہے کہ ہم نے اس کو دینے ہیں کیونکہ میں نے اسے چیزیں پرچیز کی ہے تو میں نے اس کو اب اتنے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے کلیر میں اس کو مطلب کر سکتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں غلطی ہو گئی ہے یہ چیزیں شور ہے پرچیز پر کارٹن ڈوٹر کارٹن یہ بغیرہ میں آ رہا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے میرا سیل پینل ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کرنی ہے سیل میرے پاس یہاں پر کتنی ٹوٹر پرڈکٹس تھی ایک دو تین میں چاہتا ہوں گا تو جو سٹاک کے اندر چیزیں زیرو ہوں گی وہ کبھی بھی سیل پینل میں شو نہیں ہوں گی ٹھیک ہے آپ دیکھو یہاں پہ میرے پاس یہ دست ہیں اور یہ دست ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی چیز ادھر سے سیل کرنی ہے تو میں کیا کروں میں کہتا ہوں فروٹی میں سیل کرنا ہے فروٹو میں کہتا ہوں کہ سیل میں نے کہا ہے حاجی ملان ہے اور ٹاؤن کونس ہے بلو خیل جیسے میرے ڈاؤن سیلیکٹ کے اس کے کرسپانڈنگ جتنے بھی میرے کسٹمروں میں وہ شو ہوں گی اگر میں چاہتا ہوں ایدھر میل بزار میں کرتا ہوں ڈی ایس کی مارکٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرے کسٹمر یہ آپ چیز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں نے کتنے دس میرے پاس ٹاک کے اندر پڑے میں کہتا ہوں اس کو میں گیارہ سیل کر دیتا ہوں تو یہ کہہ کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں یہ ابھی سیم نہیں ہوا اب اس کے اندر پینل کے اندر آگئے ابھی اگر اور پرودکٹ میں نے اسی کسٹمر کو بھیج نہیں ہے تو اب اسی کا بل بنانے کے لیے یہ چیزیں ابھی ادھر موجود ہیں میں کہتا ہوں کہ میں اسے پانچ یہ بھی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتا ہوں کش ڈسکاؤنٹ میں ہندرڈ پیس دے دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہو گیا اور اس کو اب میں کرتا ہوں آپ دیکھوں میٹھنٹ ایک ہم ڈسکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو save کرسکتا ہوں پرکٹ سے پہلے پی car چا stor اب میں کہتا ہوں ملا کیا جس تو شیل کرنے کے بعد سیو کر دے گا میں نے سیو نہیں کرنا میں جس کو نہیں سیو کر دیتے ہیں اس کو یہ ہو گیا یہ اب پرنٹ کی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پرنٹ سیو کرنا ہے میں نے پرنٹ سیو کرنا ہے کیونکہ میرا پرنٹر اٹیس نہیں ہے میں نے پی دی ایف پرنٹر کی ہوئے تو یہ دیکھو یہ میرا بل بن کیا گیا ہے یہ دو کورٹنز تھے یہ سکنیچر یہاں پر وہ مانگ رہا ہے اور یہ سارے لیٹے بل نمبر اور ڈیٹ بھی آ رہی ہے آج کی اور یہ سارا فون نمبر اور ان کا جو امان ٹریڈرز کا لوگوں بغیرہ ہیں سکسسفولی سیو کہتا ہے ہو گیا ہے اب یہ چیزیں کلیر اگر آپ نے کسی اور بندے کو یہ چیزیں پیچنی ہے تو آپ یہ در سے پیچ سکتی ہیں اس کے بعد میرا آ جاتا ہے کیش انٹری کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے جسٹ کیا سیل میں سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر کیا سیلیکٹ کرنا ہے ڈی ایس کی مارکیوڈ ڈی ایس کی مارکیوڈ کے اندر میں نے یہ دیکھو 4900 ابھی اس کو میں نے سیل کی تھی تو اس نے مجھے دینی ہے اتنے پیسے اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے کیا 900 اس سے لے لیا تو اس کا باگ ڈیو بیلس کتنا ہو گیا 4000 میں اس کو سیوکا لیتا ہوں اور یہ موٹ سیو ہو گئی ہے آپ دیکھو اس کا یہ 4 ہو گیا 4000 ڈیو بیلس میں جا رہا ہے اور اس طرح بینک کو بینک کو بھی سیم کام ہو رہا ہے مطلب آپ نے بینک سے کتنے لیا ہے یا کتنے دیا ہے ٹھیک ہے ٹو ادھر کی سوک کتنے دیا ہے کتنے لیا ہے فرام کسٹمر فرام بینک اسپینڈیچر پیڈ آپ یہاں پہ کلیم ریسیوڈ کی آ جاتی ہے فار ایزمپل آپ نے کچھ چیز بیچی تھی اور اس کا کلیم واپس آگیا ہے تو آپ سیم کام ادھر کریں گے اور کلیم ادھر چیز اینٹر ہو جائے گی اور جتنا بیلس ہوگا کسٹمر کا وہ ادھر سے جو ہوگا سبٹریکٹ ہو جائے گا پھر یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ یہاں پہ پھر آ رہا ہے اصل میں ہاں کلیم پیڈ کہ آپ نے کتنے کلیم پی کیے ہیں ٹھیک ہے اس سیم کام یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کتنے کلیم پی کیے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ ڈیٹر بیس کے اندر یہ چینجنگ دوں گی بھی کہ کتنا بیلس جا رہا ہے یا کتنا بیلس آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سوری پورا پینل شو نہیں ہو رہا تھا ایک منٹ یہ ایسے ہونا چاہیے یہ ہو گیا اچھا اب اس کو کینسل کرتا ہوں اب اس کو بھی میں کینسل کرتا ہوں اب میرے پاس کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ بھول گئے کسی چیز کو ایڈ کرنا تو آپ سیل ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ یہاں پہ کیا بیل نمبر دیں گے جس بیل کے اندر آپ مطلب ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز بھول گئے تو وہ بیل جیسے آپ انٹر کریں گے بیل نمبر تو کیا ہوگا اس بیل کی یہاں پہ اس بندے کا نام ڈیٹ وغیرہ سائج چیزیں شو ہو جائیں گی آپ اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کو سیم پریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی کر سکتے ہیں پھر کیا ہے بیل کینسل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیل کینسل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جیسے اوکے کرتے ہیں جتنے آجی بیل تھی آج کے ایک بیل تھا تو یہاں سے میں ایک سیلیٹ کیا ہے تو یہاں پہ اس بیل کی ڈیٹیل آگئی اگر اس کو ڈکیڈ کینسل کرتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ بیل ٹھیک ہے یہ سبٹیکٹ ہو جائیں گی اماؤٹ وغیرہ اور سٹوک کے اندریز جیدے آئیڈ ہو جائیں گی رہا مطلب ہے کہ ریسٹور ہو رہی ہے یہاں پہ چیزیں ریٹرن پروڈکٹ ہے کہ آپ سے آپ نے کسی کوئی چیز بیچی ہے اور اس نے وہ ریٹرن کر دیا ہے تو سیم کام یہاں پہ آپ ریٹرن کر دیں گے اس کے بعد ہے ایڈیٹ پرچیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز پرچیز کیا آپ غلطی کر گئے ہیں آپ نے وہ غلط مطلب اماؤنٹ یا غلط سٹوک انٹر کر کے ہیں تو آپ اس کا جس جو پرچیز انوائس ایڈیٹر کریں گے اور یہاں پہ ساری ڈیٹیلز شو جائیں گے اور آپ اس چیز کو سیلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر سکیں ٹھیک ہے پھر ہے پیمنٹ تو سپلائر کینسل آپ نے سپلائر کو پیمنٹ کیا ہے میں نے دیکھو پانچ ہندڑڈ وشیم کو ابھی کیا تھا یہ پیگ کیا تھا تو اگر میں چاہتا ہوں سپلائر تو اگر میں اس کو کینسل کرتا چاہتا ہوں تو یہ پانچ ہندس وشیم کے ایک 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 کسٹور اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں کینسل کرنا چاہتا ہوں تو امونٹ کو میں کینسل بھی کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے میرا report menu سب سے جو important چیز ہے report menu ہے اس میں میری summaries بن رہی ہیں ساری سیل summaries کیا ہے مطلب کہ میں جیسے یہ دیکھو آل ہے تو آل summaries ہو رہی ہیں کہ اس date کو ٹھیک ہے یہ یہ چیزیں اس بندے کو اتنے discount اتنے cash اور اتنی amount اور اتنے سیل میں سیل ہوئی ہیں میں اگر ایک مارکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں ایک مارکٹ سیلیکٹ کر کے میں کیا کرتا ہوں ادھر سے sorry date میں change کر دیتا ہوں sorry اور اس کے بعد میں جب جیسے مارکٹ سیلیکٹ کرتا ہوں بلو خیر روڈ ڈی ایج کی مارکٹ ڈی ایج کی مارکٹ کے اور خالب آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب بلو خیر روڈ کی کوئی سیل نہیں تھی تو دو شو بھی نہیں ہو جب آل کرتا ہوں تو آل شو ہو جاتے ہیں پی ڈی اف میں چاہتا ہوں اس کا پی ڈی اف بن جائے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ پی ڈی اف بناؤ میں کہتا ہوں کہ سیل سمری ٹھیک ہو گیا اور یہ اوکے ہو گیا سکسسفولی سیو ہو گیا یہ فائل اور یہ سمری آ گئی ہے یعنی کہ اس انوائز سے اس چیز سے اتنے ٹوٹل بلز سے اتنی amount اور یہ سار چینے date by date شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اب آگے میرے پاس کیا ہے ہے کہ سیل سمری بائی نمبر ہے سیل سمری بائی سیل مین ہے اور بل کینسل بلز ہیں اگر میں نے کوئی بل کینسل کیے کس ٹاؤن کی کتنے بل کینسل ہوئے تو یہاں پہ شو ہوں گے آپ کے پاس اس کے بعد ہے سیل بلز ڈیٹیل ٹھیک ہے یعنی کون کون سے بل آپ کی سیلز کی ڈیٹیلز یعنی ایک بل یہاں پہ بھی آ رہا ہے ایک سیل بل تھا تو جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو اس کی کی فردہ جتنی مطلب جون جون سی پر جتنے پرسنٹ یا جتنی امونٹ سے سیل ہوئے یہاں سے آ رہی ہیں اور اس کی آپ پھر ادھر سے پی ڈیٹیلز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میرے پاس کیا ہے کہ یہ ہے بلز ڈیپریٹ بائی ٹاؤن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلد ڈیپریٹ ہونا چاہیے یا آپ سے بلد گم ہو گیا تو آپ ٹاؤن سیلیکٹ کرکے ٹھیک ہے ڈی ایس کی مارکیٹن چلے جاتے ہیں یہاں پہ بلز پڑھا یہاں سے اس کو میں ریپرینٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بل پرنٹ بائی بل نمبر بل نمبر کی طرف بھی آپ اس کو ریپرینٹ کر سکتے ہیں پرچیز ریپورٹ ہے اس میں کہتا ہوں کہ میں اس دن سے لے کر اس دن سے لے یا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں سپلائر نیم میں جیسے میں سیلیکٹ کیا تو جتنی میرے پاس پرچیز تھی اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک وہ ساری یہاں پہ شو ہو رہی ہیں انویس نمبر وہ اس کا نام اس کا ماؤنٹ کتنی تھی یہاں پہ دیکھیں آپ کو ٹوٹل وہ ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں سیونٹی فائیف سیونٹی فائیف گرینٹ ٹوٹر تھا یہ بھی تھا ساری چیزیں پرچیز حساب سے شو ہو رہی ہیں اس کے بعد سپلائر لیجر آ جاتا ہے کہ آپ اس سپلائر نے اس ڈیٹ کو مطلب کہ کیا چیز سپلائی کیا ہے ساری بیڈ یہ نہیں ہے ڈیو بیلس اس دن کتنا تھا اس کا یعنی کی پیڑ پانچھوں تو ڈیو بیلس اس دن اس دن اس کا 3000 تھا تو یہ چیزیں ساری در آ رہی ہیں بینک لیجر ایسی طرح سیم آدھر لیجر ایکسپنڈیچر ہے کسٹومر لیجر کی طرف جاتے ہیں تو کسٹومر جہاں پہ مطلب ہے میرا کون سا کسٹومر تھا جس کو میں نے سیل کی تھی مجھے نامی نہیں یاد اس کا چلو اس طرح کسٹومر لیجر بن رہا ہے اس کا پھر ہے سپلائیر پروگریس بن رہی ہے کہ کون سے سپلائیر میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ منتھ وائز ہے کہ دوہزار سترہ جنوری کو اب اس نے اتنی پرچیز کی تھی لائک نہیں لائک خان نے پھوٹ پرچیز کی تھی اور پیمٹس اس نے نہیں دی تھی اس دن اگردی ہوتی تو وہ بھی شو ہوتی اسی طرح وسیم نے اپریل میں 3500 پرچیز کی تھی اور 500 پیمٹس بھی کی تھی تو یہ یہاں چیزیں شو ہو رہی ہیں اس کے بعد کیا آ رہا ہے کہ آل کسٹومر ڈیوز آل کسٹومر ڈیوز ہیں کہ مطلب کی کون سی ڈیٹ کو ٹھیک ہے کتنا مطلب بیلس اس کا نہیں سوری کہ کتنے کون سی کسٹومر کی کتنی ڈیوز باقی ہیں ٹھیک ہے ڈی ایسٹو مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں اس کا 4000 تھا ٹھیک ہے پھر کیا ہو گیا ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اور فول مانتھ ریپورٹ میں جاتے ہیں فول مانتھ ریپورٹ یہاں پر شو ہو رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں اپریل میں اپریل کے اندر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ 28 تاری کو یہ ہماری ڈیٹ ٹرانیکشن ہوئی ہے وہ شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ 5 پیمنٹس سا یہ اتنا تھا یہ سارا چیزیں نیچے بھی شو ہو رہے ہیں پی ڈی اپ بھی آپ اس کی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے سٹاپ ریپورٹ میرے پاس کون سٹاپ کون سی کمپنی کا کتنا پڑھا ہے نیسلی کا یہ سٹاپ پڑھا ہے میرے پاس پاس اور ڈال ڈاگانی پڑھا یعنی باقی میں سیل کا دیا تو دس کی دس کورٹن سے ٹھیک ہے نیسلی کے لکس کتنے کورٹن میرے پاس ابھی موجود ہیں سیل سرچ بائی پروڈکٹ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد آجاتا ہے میرا پروڈکٹ لے جارہے پروڈکٹ کون سی مطلب ہے کہ کتنی سٹاپ ان ہوئی ہے کس دیڈ کو کتنی آؤٹ ہوئی ہے کس مجھے پروڈکٹ سیل میں وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کس ٹاؤن کی کس ڈیڈ کو کتنی چیزیں کی ہے دیکھو 500 کارٹن اور اس حساب سے یہ چیزیں سیل ہوئی ہیں کتنی ان ہوئی ہیں پروڈکٹ ریٹرن ریپورٹ ہے کہ کس ڈیڈ کو کتنی چیزیں ریٹرن ہوئی ہے جہاں پر وہ شو ہو جاتی پیس میں کہتا ہے کہ میری مطلب پیس لسٹ شو رہی ہے نیسے لیکن ایٹم سکی سات س پچاس ہے تیس سپر کارٹن ہے اور یہ ساری چین اندر شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہو گیا سیل بھی شو رہی ہے اور پر چین بھی شو رہی ہے پھر اس میں کہتا ہے کش بک یہاں سے آپ ڈیٹ سیلیٹ کریں گی یہاں سے آپ ڈیٹ سیلیٹ کریں گے یہاں سے آپ ڈو سپلائر ہے تو بینک کی کس کو کتنی کش کی ہیں ہم میں سپلائر مشاہد کیا تھے تو یہ دیکھو 500 یہاں پر شو رہے ہیں اب کیش پیڑ ریپورٹ ہے کیش پیڑ ریپورٹ ہے کیش بک تھی وہ تھی نا کیش سپلائر یعنی کہ آپ نے پیگ کی تھی یہاں پہ رسیب کے اپشن ہے سیل میں رسیب کی ہیں آپ جہاں سے ڈیٹ سیلیکٹ کریں گیا آپ نے رسیب کی ہے یہ دیکھیں سیل میں نے ڈسکرپشن بھی آ رہی ہے سیل میں کا نام اور 900 اس کو پیگ کیے گئے تھے اسے رسیب کیے تھے وہ شو رہے ہیں کیش رسیب بائی ٹاؤن ٹاؤن نیم کے ساب سے یہاں پہ شو رہے ہیں کہ کس ٹاؤن کو کتنے چیزیں رسیب ہوئے ہیں یہ دیکھیں 900 اس ٹاؤن کو رسیب ہوئے تھے کیش مین پروگریس ہے یہاں پہ مطلب کہ کون سے کیش مین آپ دیکھو 9 اماؤنٹ اس کی 900 رکھڑی ہے اس کو بھی رسیب ہوئے تھے مطلب کس سوری کس سیل میں نے کتنی سیل کی ہے ابھی حاجی مران نے 900 رسیب کیے تھے تو یہاں پہ 900 رسیب شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کلیم رسیب سمری ہے کلیم رسیب سمری کے اندر آپ نے جان جان سے جس ٹاؤن سے جتنے کلیم رسیب کیا کروں گے تو وہ یہاں پہ شو ہوں گے اسی طرح کلیم رسیب بائی آئیٹم ہے کلیم رسیب پیڈ ہے کلیم پیڈ سمری ہے پھر کلیم پیڈ بائی آئیٹم دے اس طرح کی ساری سمری سلامہ اور جو بھی ہیں سمری دنہا پہ شو ہو رہی ہیں اس کو بھی میں کینسل کر دیتا ہوں اور یہ تھا میرا جو پوائنٹ آف سیل اپلیکیشن تھی اور یہ الحمدللہ 35000 میں سیل ہو چکی ہے اور آئی ویش کہ یہ اور بھی سیل ہوگی یہ مزید سیل ہونے کے لیے ایویلیبل ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ چینجنگز ہوں آپ کی رکارمنٹ کے حساب سے تو 50% چینجنز ڈی سیم پرائیس ہم آپ کو دے سکتے ہیں تینک یو بہت بہت شکریہ